موسیقی تو ہار سے ہہاکار سوشل میڈیا ذمہ دار ہار کی ذمہ داری کیا صرف اور صرف چھوٹے نیتاؤں کی ہے فوٹو تو آلہ کمان کا بھی تھا کرسی پر آپ ہی بیٹھے تھے اور کرسی پر آپ کے ساتھ ساتھ پیڑیوں کا قبضہ رہا پیڑیوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا تو پھر جیہ ہماری اور پراجے کسی اور کی کیسے سنکشہ بیٹھت میں کیا ہوتا ہے کیا نکلتا ہے یہ سب جانتے ہیں دس بیس کے نام کارٹ چھاٹ دیے جاتے ہیں بات ختم اور اس کی جگہ دس بیس نے ایپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں مگر جس کا پوسٹر جس کا پوسٹر میں چہرہ اور نام تھا وہ اس لسٹ میں شمار کیوں نہیں تھا جس کے پوسٹر میں نام ہی نہیں تھا اسے پارٹی سے باہر یا پت سے باہر کر کے فائدہ کیا یوپی میں پرینکا گانڈی جندہ بات پرینکا گانڈی جندہ بات پرینکا گانڈی جندہ بات کے نارے لگ رہے تھے کیا آپ نے کبھی سنا کہ اجے کمار للو کے چہرے پر ہم چناؤ لڑ رہے ہیں ایک سے دس تک ایک سے دس تک صرف اور صرف پرینکا گانڈی تھی نمبر شروع ہوا گیارہ سے تو پھر للو ہی کیوں ذمہ دار چہرہ ہری شناوت کا تھا تو پھر ذمہ داری صرف اور صرف کانگریس پردیش ادیچ گڑھ گیش گودیال کی ہی کیوں آخر کار کیوں آپ چناؤ ہارے اور ذمہ داری ٹھوک دی آپ نے سوشل میڈیا پر آتمنتھن چنتن امرت ویش جائے ہماری اور پراجے کسی اور کی آخر کار کیوں آج تمام سوال مو باہے کھڑے ہیں اور انہی سوالوں کے اردگرد آج سوال پوچھے جائیں گے جو سوال سب سے پہلا ہوگا وہ آپ کی سکرین پر ہوگا وہ سوال سیدھے طور پر لوگتنتر سے جڑا ہوا جس کا ذکر آج سونیا گانڈی نے کیا سوال یہی کہ آخر کار لوگتنتر کے لیے کیا خطرہ ہے سوشل میڈیا جس کا ذکر سونیا گانڈی نے کیا نفرت پھیلانے کا ہتیار کیا سوشل میڈیا بن گیا ہے جس کا ذکر کانگریس کر رہی ہے اور کیا چناوی ہتیار ہے سوشل میڈیا جس کا استعمال کانگریس بھی کرتی ہے ہار کی ذمہ دار کیا صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے نیتا نہیں ہار پر ہار ہے اور سوشل میڈیا ذمہ دار ہے آخر کار کیوں اور سوشل میڈیا پر کانگریس کا گصہ کیا واقعی میں جائز ہے آج انہی مددوں پر کریں گے ہم چرچا لیکن سب سے پہلے آپ کو سناتے ہیں صدن کے بھی تر سونیا گانڈی نے کیا کچھ کہا جب انہوں نے اپنی بات کو رکھا اور نشانے پر سوشل میڈیا کو لیا لوگتنتر کے لیے خطرہ سوشل میڈیا کو قرار دے دیا پہلے سونیا گانڈی کا بیان سنیے اور پھر سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف پہلے سوشل میڈیا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک کے بعد ایک ستیفے چھپتے چلے گئے نام بدلتے گئے لیکن ستیفے یہی کی ماننے ادھرکش مہدے ہم اپنے پت سے ستیفہ دیتے ہیں تو کیا لوگتنتر کے لیے ایک خطرہ ہے سوشل میڈیا اور چناوی ہتیار کے روپ میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوا ہار پر ہار منتھن پر منتھن لیکن ذمہ دار سوشل میڈیا سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دے آدھ اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہو رہے ہیں ان سے آپ کا تعریف کروانتے ہیں ہمارے ساتھ راہل تلان جھڑ چکے ہیں راہل نیٹک بلشیشک ہیں ہمارے ساتھ سندیر دوبے جڑ چکے ہیں جو کی بی جے پی کے نیتہ ہیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ سوامی نادھم جیسوال صاحب جڑ گئے ہیں جو کی کانگریس کے نیتہ ہیں کچھ ہی دیر میں کچھ اور مہمان اس کارکرم کا حصہ ہوں گے میں نے شروع میں کہا جیسوال جی پارٹی آپ کی گھر آپ کا آپ کو کیسے چلانا ہے یہ آپ کے بیویک کی اوپر آپ کے بیویک کی اوپر ہار کی ذمہ داری چھوٹے نیتاؤں کو دو ننکو کو دو نندن کو دو سرجیت کو دو امریت کو دو کسی کو بھی دو لیکن مجھے ایک چھوٹا سے سوال کا اتر دے دو فوٹو پر آلہ کمان کی تصویر ہوتی ہے کس کی آلہ کمان کی اتر پردیش کے چناؤ کے وقت میری آپ کے ساتھ سیکڑو ڈیبیٹ ہوئی سیکڑو ڈیبیٹ آپ نے ہر بار کہا کہ تلک چاولہ لکھ لو سرکار ہم بنائیں گے پرینکا گاندھی جندہ باد سرکار ہم بنائیں گے پرینکا گاندھی جندہ باد سرکار ہم بنائیں گے پرینکا گاندھی جندہ باد تو پرینکا گاندھی جندہ باد مگر اسطیفہ ننکو کا کیوں پرینکا گاندھی کا کیوں نہیں کیوں جے سوال جی دیکھئے جو پردیس ادھیکش ہے وہاں کا پردیس ادھیکش لکھیا ہوتا ہے اور پانچوں پردیس ادھیکش ہے سیمدیر کونیا داندی جی مستیفہ مانگی ہے پہلے پہلا پردیس ادھیکش جو ان کے کارشتر میں جو ہم چناؤں ہارے ہیں اور سیسے نیتیتو جو ہے ہمارے پرینکا گاندھی وہاں کی پردیس کی پرامحالی اور مہا سچی پرامحالی تھی تمہتا نیتیتو جیس طرح سے چمتہ سے محنت سے کانگریز کو محنت سے پرینکا گاندھی نے محنت کی تو للو نے کیا موفالیا چھلی کیا للو وہاں بیٹھ کے موفالیا چھل رہے تھے للو بھی محنت کی نہیں بھائی تلگ جی موفالیا نہیں چھل رہا تھے للو جی تو پھر لللو زیمدار ہو سکتے ہیں پرینکا گانڈی زیمدار کیوں نہیں ہوں گی پرینکا گانڈی جند آباد کے نارے آپ نے لگا ہے آلہ کمان نے فوٹو ان کا چھاپا آپ نے کہا کہ پرینکا گانڈی نہیں میند کی پرینکا گانڈی ہمارا چہرہ ہے پرینکا گانڈی کے نترت میں ہم چناؤں لڑ رہے ہیں تو پھر لللو ہی زیمدار کیوں ایک سے دس تک پرینکا اور گیاروے نمبر پر نام شروع ہوتا ہے دوسروں کا اور پھر بھی پرینکا گانڈی نہیں کیوں دیکھئے پرینکا گانڈی چناؤں نہیں لڑ رہی تھی پرینکا گانڈی اپنے نترت شمتہ سے جتنا ہو سکتا ہے اتر پردیس میں پرینکا گانڈی چناؤں نہیں لڑ رہی تھی اپنے بات کو رکھنے کے لیے جتنے طاقت کا استعمال کی اور جو ناریوں کے سکتی کو جگانے کا کام کی اور اپنا بات رکھی لیکن لوگ تنتر میں جنتا جس کو اپنا قوایت مانتا ہے جس کو اپنا لوگ تنتر میں ادھکار ہے جنتا کا جنتر تنتر نے اپنا طاقت دکھا کر جیسوال جی کوئی اور option ہے آپ کے پاس میں لگا تار ایک بات کیا تم کوئی اور option ہے تو بتاؤ لوگ تنتر کا سمبان کریں گے لوگ تنتر سر ماتو پار ہم کبھول کرتے ہیں جنہ دی کس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے میں آپ سے اسکوچھ رہا ہوں ہار جت لگی رہتی ہے پارٹی کہیں پہلے بھی بھی دو سیٹ سے لوگ سبھا میں آج جتوں سے اوپر پار گئی سب پارٹی ہیں اپنا اپنا منصوبہ رکھے منفیشت سے لڑتا ہے لیکن ہمارا اس لوگ تنتر میں بات رکھنے کا ادھکار ہے جیسوال جی اور پرینکا گانڈی جی با خوبے سے اور جت میں ہمارے کانگریس پرش لیتا ہے چھوڑ دو وہ میں پرینکا جی پورا میند کر کر اور اس کا پردیس میں ایک بار کانگریس کو مجبوط اور اپنے بات رکھنے کا جتنا کار ہے کیا جی جی بولیے بلکل بلکل جیسوال جی کانگریس میں کوئی تو پوچھ سکتا ہے کوئی تو پوچھ سکتا ہے کہ پرینکا گانڈی کے چہرے پر کوئی تو پوچھ سکتا ہے کہ زندانیت ہے ہونے چاہیے کی نہیں ہمارا ربیوار کو بیٹھک CWC کا تھا اسی لیے تھا کہ اپنا سمیچھا بیٹھک اور آدم منتھن اور آدمین چنتن سیویر لگا کر اور جس پہ جو جی مواری تھی تو اپنے جی مواری کا وقاعدہ سب نے اور سونیا گانڈی نے سب کے سامنے رکھا کہ اگر ہم سے اور ہمارے بریانکا جی اور راہل گانڈی جی کو اگر نہ پسند کرتے ہیں تو ہم اسطحہ دینے کے لیے تیار ہیں تو اپنے پارٹی کا پہلے بھی راہل گانڈی آج تک پرداشت پستے اسطحہ دے دیے چناؤ پیچھلے اتر پردیس کے چناؤ کے ہار کے بعد آج تک اس پرد پر راہل گانڈی جی سندیب توبے کے پاس جاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑوں پر مہربانی اور چھوٹوں پر قربانی کیوں چھوٹوں کی قربانی کیوں بڑوں پر مہربانی کرتے ہیں چھوٹوں کی قربانی لے لیتے ہیں ننکو کو پلی کا بکرا بنا دیتے ہیں کسی پر مہربانی نہیں ہوتی سنیے میں بتاتا میں بتاتا ابھی شروع دور ہے اس میں بہتھک ہوگی اس کے بعد جو جس کے ساتھ ابھی تو اپردیس ادھیکشوں کا پانچے رجوں کو ہٹانے کا جو ان سے اجتفہ لیا گیا ہے اور آگے کیا کاروائی کرنا ہے اس کا بھی نینے ہم چندھن رکھ کر اور منتھن کر کر اور ہم آپ کے پاس آت منتھن کے علاوہ کوئی اور وقت وقت ہے آت منتھن کرتے رہیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی یوگی سونی بھی میرسہ جڑ گئے ہیں سبھی پارٹی ہار کے بات آت منتھن کرتا ہے سر آپ کے پاس تو بہت وقت ہے ہمارے پارٹی میں کیا ہے کیا دائت تو ہے اور کیوں پارٹی کمجور ہوئی ہمارا پارٹی تک نہیں ڈیلے بھر ہوا جنتہ تک ہم نہیں پہنچ پہ کہیں میری کمی ہے اس کو سلکار تے ہوئے میں ترکو پر بحث کرتا ہوں کو ترکو پر نہیں میرے کو ایک سوال کا جواب دی کوئی میں بہت سو سمجھ کے کہہ رہا ہوں کوئی مائی کا لال کوئی مائی کا لال مجھے ایک ڈیبیٹ دکھا دے کیا ایک ڈیبیٹ دکھا دے جس میں کانگریس کے نیتا نے یہ بولا ہو کہ ہم پرینکہ کانگریس چہرے پر چناؤ لڑ رہے سنیے گا دھیان سے سنیے گا میں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کا کوئی ایک مائی کا لال مجھے یہ دکھا دے جس نے یہ کہا ہو کہ پرینکہ گاندی اتر پردیش میں چہرہ نہیں آج کمار لاللو چہرہ ہیں اور مکھے منتری بنیں گے ہے کوئی مائی کال جو مجھے یہ بیان دکھا دے کسی کانگریس نیتا نے بولا ہو کسی کانگریس نیتا نے کہا ہو کہ لاللو کو مکھے منتری بنائیں گے کوئی debate میں ایسا کوئی نہیں بولا ہے نہیں بولا پرینکہ گاندی تھی پرینکہ لڑا تو ننکو جیمہدار کیوں بھائی میں وہی تو پوچھ رہا ہوں جب جیمہدار ہی پرینکہ گاندی کی تھی آپ نے کہ ڈھونڈو بلی کا بکھرا کار دو بلی کا بکھرا نہیں ننکو کے نتک تمہیں پردیش چل رہا تھا سنگتھن کی جیمواری ننکو پر لللو جی ننکو کی بات لللو جی کے لئے نہیں کر رہا ننکو میرا پرتی آتما شب ہے لڑتے رہا شروعات میں جس جی مہار سمجھ گا پانچ راج پردیش عدد سے اسٹی پالی آگے سنگتھن کی میٹنگ ہوگی کاروائی ہوگی کس کو ہٹانا کیا سنگتھن کے ہمارے آپ لڑتے رہا لڑتے رہا ایس لڑتے رہا ایس لڑی ایک بات سنڈیب توبے جی سونیا گاندی جی کہہ رہی کہ لوگ تنتر کے لئے خطرہ ہے سوشل میڈیا لوگ تنتر کے لئے خطرہ ہے دیکھیں مجھے دو باتیں کہنی ہیں اور دونوں باتیں بہت اسپرس طور سے کہنا چاہوں گا کانگریز نے بھی اپنے آپ سے کچھ سیکھا ہی گاندی جی نے شتی کو دھارن کیا تھا اور شتی 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 شکر کرنے کو تیار رہی اگر تھوڑی سی بات ہے گاندی نام لگان دینے شے آم جنت جس کو شتی کریب سمجھتی ہے اس کو ووٹ دیتی ہے اور یہ ابھی بھی شوکار نہیں ہے بھارت میں جو دل جیتنے کا نام لوگ تند رہے تو لوگ ووٹ اسی جنتہ میں آپ کو ستی آس نہیں دکھتا تو یہ کانگریز کو سوچ دوسرا ہم بات بات دیکھئے کسی کو دوست دینا سب ستی آس آم ہے ہم آپ کو دوست دے سکتے آپ ہم دوست دیں آلوچنہ بھی ہم ہم طاقت وار تو نہیں ہم سویم کی برائیوں کو ختم کرنا پڑے گا سویم ہم کو اچھا بننے کی کوشش کرنی پڑے گی اور صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا کر کے دکھانا پڑے گا کیونکہ ابھی لوگ سوشل میڈیا کتنی مہتی بھومی کا ہے کہ آپ ایک ٹویٹ کرتے ہو وشو کے سارے یو آ یو تی بھدر تب ایک پڑے جوڑے ہو پہ کہیں کچھ ہوتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے آپ کا بیوہار آپ کی سوش اور کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹے اس تر پہ ہو آج اگر کوئی سرکار اچھا کام کرتی ہے اس کی چرچہ دبائی میں ہوتی ہے اگر ہارتے بھی کمیوں کو بتائیے اور کمیوں کو دور کرنے کپرے بھی بنایتی ڈلی آپ نے مقمنتی پہلا بنانے میں یوگدان کیا تھا اور آپ سے ہی پورتی چھن لی اخلیز جی آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان سے گڑبندن کیا اور انہوں نے چھن لیا بیہار چھن لیا آپ جہاں 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 سب لوگ ممت نے آپ سے پشتی بندال چھن لیا تو کانگریز ہے کہاں آپ نے تو سب کچھ لٹا دیا گوا دیا تیکیر ابھی بھی شکر کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کو ایک ہی چیز بس اچھی لگ بیجے پی تو نہیں آئی نا بیجے پی تو نہیں آئی نا مہدی جی نہیں بنے نا لیکن مہدی جی بنتے ہی جا رہا ہے کیونکہ آپ اپنے اندر کی برائی کھامی کو دور کرنے کو تیار نہیں تو ہو نا بھی چاہیے لیکن یہ لوگ تنطر کے لیے شپ سنکیت نہیں ہے دیکھ میرے لئے تراجو برابر ہے میرے لئے دوبے جی بھی بھی ہے لوگ تنطر کے لئے شپ سنکیت اس لئے نہیں ہے کیونکہ وپکش کمزور ہوگا اگر وپکش کمزور ہوگا تو یہ لوگ گاندھی جند آباد راہول گاندھی جند آباد سونیا گاندھی جند آباد مجھے کوئی اعتراض نہیں میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا ان کی پارٹی ہے جیسا چاہے ویسے چلائے لیکن مجھے ایک اتر دیجئے ہو سکتا ہے میرا راجنیتik جیانہ آپ لوگوں سے بہت کم ہے شیو سے کبھی دیکھا آپ نے اس کی ذمہ داری تھاکر پریوار نے لی ہو نہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مہاراشت ncp سے کھچ گیا اور شرط پوار نے کہا ہو کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں میں پچ سے استیفہ لیتا ہوں اور میں رہوں گا نہیں نہیں نا ایسے ہی سماج وادی پارٹی میں کہہ رہا ہوں اخلی شادہ بہت اچھا چناؤ لڑے بہت شاندار چناؤ لڑے بہت لا جواب چناؤ لڑے بھلے ہی ہار گئے لیکن اخلی شادہ کہیں گے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں مای وطی کے چہرے پر چناؤ لڑا کس نے بی ایس پی نے اتنی بری حالت اتنی بری لت موڈی لہر میں نہیں تھی مای وطی نے کہا میں اسطیفہ دیتی ہوں پچ سے کبھی کہا میں پچ سے اسطیفہ دیتی ہوں بات ختم نمسکار جائے بھیم کسی نے بولا نہیں نا تو راہول مجھے ایک بات بتائی پھر جائے سوال جی یہ بات کیوں کہتے ہیں لوگ تنطر کے لئے خطرہ سوشل میڈیا ہے یا پھر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ لوگ تنطر کے لئے خطرہ کانگریس کے لئے گاندھی پریوار ہے میں سوچ تاہوں کہ گاندھی پریوار نے چیز کھو دی ہے بیجے پی جیادہ پروفیشنل ہے اسی لئے وہ اس کے جیادہ اچھے سی یوز کر پائی کانگریس اتنے پروفیشنل طریقے سے یوز نہیں کر پائی بات جن پوست کی کر رہے اور پیج کی کر رہے کانگریس نے فیق پیج چلا رکھے کانگریس کا خرچہ اگر جو آپ سننیں سوشل میڈیا کا یو پی یو پی کا دوسر نمبر پہ رائے بیجے پی چار کروڑ چار کروڑ کے لم سم تھا بیجے پی کانگریس کاروڑوں میں خرچہ تھا بیجے پی سیکن نمبر پہ کانگریس تھی لیکن ووٹ کتنے سمٹ گئے ڈائی پرسنٹ ایکچلی میں جب تک آپ کے پاس اچھے لوگ نے یوں کی میسیج کیا ڈیلیویر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میسیج ڈیلیویر نہیں کر پائیں گے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کہ پیج کا خرچہ دیکھ لیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اتنا خرچہ کیا گیا تو پیج کونگریس ویسے ہی جیسے اتنا خند کا دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھ اتنا خند میں گنیس کو دیال جی کو جمعیدار تھارا دیا گیا لیکن میں تو بلتا ہوں پرباری بھی جمعیدار ہیں جنہوں نے اتنے سارے سروے کروائے میں کونگریس کا مجھے پتا ہے کتنے سروے بلکل جو صحیح سروے تھے وہ لوگوں تک نہیں پارٹی ہائی کمان تک نہیں پہنچے بیچ میں سارے لوگ ایسے تھے جو بہت اچھے سیک کام اپنی جنہی نہیں بیبا رہے تھے اور پھر آسٹ میں اپنے ٹکٹوں کا ایسا بنت آدھار کر دیا جو سروے میں کہ دکھائی نہیں باقی کسی کو بھی اپنے ٹکٹ دے دی اور آپ امید کرتے کہ سرکھار بنائیں گے اور وہ منتھن میں سوچیں گے کچھ ایسا نکال لے کہ پارٹی ریوائیو کر پائے پارٹی کو ریوائیو کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ گاندھی پریوار کو الگ کریے بات بولی سونی جی ہستا مسکراتا چہرہ سونی جی کانگرس کے لے جو میں نے بات کہی میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا کہ کوئی تو بڑا نیتا ہے جو تصویر پہ تھا جس کا چہرہ دکھ رہا تھا جسے یہ کہہ رہے تے ہمارا نتیر تو ہے ہم اسی بنایگی اتراخنڈ میں سرکار بنایگی یہ ہمارا چہرہ ادھارن کے طور پر اتراخنڈ میں ہری شرعوت اتر پردیش میں پھر انکہ گاندی لیکن اسطیفہ دینے والے کون پردیش ادھکشو کہا اسطیفہ دے دو پہلے ہی ٹائپ کر رکھا تھا ہمیں ہمیں معلوم پہلے ہی ٹائپ کر رکھا اب یہ کہہ رہے کہ بھائیہ نہیں یہ لوگ تنٹر کے لئے خطرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے یہ میں نہیں سمجھ مہو بھنگ نہیں ہوگا تنٹر بھائی ادھاران کے طور پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آپ نے بہت سندر 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 جی بیکار رہو تلان جی نے کہا بیکار سمدیف دوبے نے کہا بیکار یوگ سونی نے کہا بیکار ہے لیکن آپ ہی کہہ رہے کیا تھا جو لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا میرے خیال میں حالات بت بتر ہوئے تو اس تی کو جب آپ نہیں سمجھ رہے اور آپ کا جو مہو بھنگ نہیں ہو رہا تو وہ نشیط طور پر آپ برباد کرے گا آپ اس تیفہ دینے کی اس سمجھ لگی جس کے بعد بھی کچھ بال بھاگ نہیں ہوا تو جو چندر شیور کی بات کرتے ہیں اُس میں چندر شیور لگ بات نہیں ہے آپ مجاز دیکھئے کہ مجاز کا ہے آپ یہ دیکھئے جہاں پر آپ تھے اور جو سیاسی high voltage drama پنجاب میں ہوا جو ان کو بلکل لے راہول جی نے کہا جو آپ سے الگ ہوا انہوں نے اپنی party بنا لی party نہیں بنا لی راج پر راج کر رہے ہیں ممتہ بنیر جی آپ سے الگ ہوئی آج ستارہ بن گئی بن گئی نا ستارہ شرط پوار آپ سے الگ ہوئے ستارہ بن گئے اور آپ سے بڑی حیثیت رکھتے ہیں تو اب بھی آپ کو سوچ رہے جی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اب ہم سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اب ہمارا پورے دیس میں 600 سے اوپر مل ہے دوسری بات میں بتا رہا ہوں مہارا سے پیچھے کھیچ لی گئے سنیے 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 اور ممتہ بنردی جی یہ سب دیکھیں کانگریس میں آج بھی جی 23 کی میٹنگ گلام نبی آدھ کے گھر چل رہا ہے جب CWC میٹنگ تھا اس میں سب کو بول چاہیے تھا تو وہاں وہ لوگ نہیں بولتے ہیں اور الگ سے جیسے کپیل سیدبل نے بھی گھوٹ کرنا شروع کیا کپیل سیدبل جی بار بار آواز اٹھاتے ہیں لیکن کپیل سیدبل جی کبھی بھی کسی چناؤ میں اگرسر ہو کر کانگریس سب کا بیچار دارہ جب پر پر رہتے ہو آپ راج سب 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 میں لائے جاتا ہے منتری بنایا جاتا ہے تب سوج بوش پارٹی کا سنگٹن مضبوط ہوگا تب سلاحکار سمیتی بنا آٹیل جی بات جاتا 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 دیپکش کے دباؤ میں سونیا گاندی جی پردھان منتری جی سنیا گاندی جی جی پردھان منتری بنا دوسرے پردھان منتری بنا سکتی تھی لیکن اگر ان کو پد اور کورسی کا لالچ رہ دیس پہلے پد کے لئے لڑ نئی رہ ہے اور کانگریس پارٹی میں آج جیسے کپیل سبھائی جی گلام نبی منی سنکر رہی منی ستیواری سندیب دیچی دیپین ڈھوڈا مکول واسنک اور آنند سرما یہ G23 G23 کچھ بھی نام دی دیجئے ایسے کئی میں بتاتا ہوں دھارن کے ساتھ آپ کو یہ اٹل جی کی بات یاد آئی سندیب دوبے جی کیا کہتے تھے سوامی جی کانگریس کو جو بڑے زمیدار ہے نا یہ زمیداری پرثہ جو زمیداری پرثہ ہے اس سے آپ کو بہار نکلنا پڑے گا جو آپ پر ابھی زمیداری پرثہ چل رہی ہے کسی بھی پارٹی میں سامنط وادی پرثہ رہنے سے پارٹی ٹوپتا ہے سامنط وادی پرثہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جو پارٹی کو سیچنے میں جو پارٹی کے لیے تیار تپسیہ کرتا ہے اور راحل جی جس طرح سے بتائے اور سونی جی ہمارے سنگٹھن میں ایک کمی ہے کہ جس طرح سے ٹکٹ بٹوارہ ہوتا ہے ٹکٹ بٹوارہ وہاں سامنط چین کیا جاتا ہے اور نام آتا ہے اگر اس کے انوکسرن کھر کے اور صحیح ٹکٹ بٹوارہ کیا جاتا جو لوگوں کا پرویچھت بنا کے اب ضرور جاتے جاتے ہیں یہ ساندیم تو وہی بات ہوئی اس ہی کو آگے لے بات ہوئی بولر نے بول بول کچھ خامی آئے تب ہی تو جنتا نکار رہی ہم بول بول شکار کر رہا ہوں جو خودی گھر میں ہمارے جس طرح سے کانگریس کے سامیل ہو کانگریس میں چلا رہا چاہے جتین پر ساد آر پی سنگ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو ایک دن کا سی بنے تھے ہمارے اتر پردیس سارے لوگ جا کانگریس سوامی جی سوامی جنتا پردیس سوامی جی سوامی ہو گیا ہو گیا آپ کو کرونا کی ویکسین نہیں لگانی تو آپ کی مرجی لیکن جس طرح سے جی چند کا کام جس طرح سے ہمارے پارٹی کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں جی چند ڈھونڈو ایک منٹ ہمارے پارٹی میں بھوچ گیا جو ہمارے پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں جو ہم مانتے ہیں کہ ہماری کمجوری ہے آج جیسے کپیل سپل جیسا آواز اٹھا رہا ہے انگلی اٹھا رہا ہے کپیل سپل جی کو پون رکھا ہے کنام نبی آج 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 سنکر کبھی بھوچ بھول دیتے ہیں بی روض کر دیتے ہیں جس کا حامیان پارٹی کو اٹھانا پڑتا ہو گیا ہو گیا جس وال جی اب کتنا جند آباد کے نارے لگائیں پرینکا گاندی جند آباد راہول گاندی جند آباد جند آباد پارٹی کو سنچا کر رہا تو میں اپنا بات کو رکھ رہا ہوتی لگ جی یہ جند آباد میں ہی ہو رہا میں آپ کو آپ کمی سامنے اسپسٹی آپ کمی کپیر سپل میں دکھائی دیتی ہے آپ کچھ چھو آپ کمی رکھ رہا رہا جی پارٹی میں رہا کر منتری بنتے ہیں سب پر رہتے ہیں اور دوسرے پارٹی میں چلے جاتے ہیں وہاں لاب ہونتی بن لاب اٹھتے ہیں جو اپنے وقت پر دھیرے سے پلتی لے اور ہمیشہ کورسی میں رہنا چاہتے ہیں اور سبتہ کلاب لینا چاہتے ہیں ہو گیا ہو گیا آپ کو کمی کپی سرپل میں دکھائی دیتی ہے منی شکر ایئر میں دکھائی دیتی ہے آپ کو کمی جو ہے باقی تمام نیتاؤں میں دکھائی دیتی ہے لیکن آپ کو کمی سونیا گاندی راہول گاندی اور پریانکا گاندی میں نہیں دکھائی دیتی یہی سب سے بڑی کمی ہے سہاب سونیا گاندی راہول گاندی پریانکا جی میں کمی کسے دکھالوں جنہوں نے ہمیسا سندیب دوبے مجبوطی دینے کے لیے کار کرتا ہوں کے بیچار دھارہوں کو مجبوط کرنے کے لیے اگر دھارن کے ساتھ آبی رکھائی آوڈیو نیچے کریں جی سوال جی بہت دیر ہو گیا جی ہو گیا آب آوڈیو نیچے ہو گیا لیکن دھوبے جی مجھے جی سمجھا رہے ہیں کہ بولر اور ایک بیٹسمن ادھارن کے ساتھ آ رہا ہوں وہ کہہ رہے کہ اگر بولر نے یورکر بول نہ فیکی ہوتی تو میں آؤٹی نہ ہوتا اگر بولر نے یورکر بول نہ فیکی ہوتی تو میں آؤٹی نہ ہوتا کیونکہ میں یورکر بول کیلئے تیار ہی نہیں تھا اگر بیٹھ ہاتھ میں نہ ہوتا تو میں آؤٹی نہ ہوتا ہے نا سر وہ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں لیکن سندیب دوبے جی آپ کے لئے اچھا سندیش ہے کہ بیپکش ہے ہی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بیپکش مجبوت ہو بیپکش بہتر ہم سے سوچیں تاکہ ایک دیش اور بہتر دیشا ملے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں کانگریز کی لوگ اشتیتی پر سنکا کرتے اشتیت کانگریز کو کھناپ پھوڑی کر رہا ہمارے ساتھی کہہ بھی رہے کانگریز کئی لوگوں کا نام بھی گنا رہے جن سے ان کو دوکھ ہے تو اگر ٹیکنیس کینسر ہو جائے گا تو اس کا ilاج کرو گے یہ نہیں کروگے کی کینسر ہو گیا کی کی کانسر بی جے پی کی بجے سے ہو گیا کی ہمارے یوگیز بھائی کی وجہ سے ہو گیا رہا جی کی بھائی آپ کو اگر کی بھائی چاہیے ہم بار 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 اس کو کہتے ہیں آپ راجی جی کو لیجئے یہ صرف راجی جی کو ہی بنا گے بھائی سوچ آگر اس سمیں بھرسٹ اچار کے خلاف لڑ رہی ہو بھرسٹ اچار کے خلاف ایک ابھیان شروع کر دی بھرسٹ اچار کے خلاف جو چھوٹے 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 پودے آپ کے پارٹی سے نکل کے اگر سمرتن پر وہ کہیں نہیں ہوتے تو آپ نے اپنے آپ کو سمول نہ سویم کیا کیوں کیا آپ کو خود چندن کر چاہیے سوچ چاہیے بہتر 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 نہیں آپ سے کچھ سوال ہیں میں پوچھوں گا ضرور لیکن ایک بات راح طلان میرا تو ایک چھوٹا سوال تھا میں اسی سوال پر ٹھکا ہوں ابھی بھی کی بھائیہ آپ نے بڑوں پر مہربانی اور چھوٹو کی قربانی کیوں لے لی ہے نا سوال یہ ہے کانگریس بڑوں پر اتنی مہربان کیوں ہے کانگریس کو ایک ڈر ہے کہ اگر جو گاندھی پریوار نہیں رہے گا تو کانگریس بکھر جائے گی اس در سے کانگریس ہی اوبر نہیں پا رہے جب کی مجھے لگتا ہے میں ایک یہ بات سوچ ہوں کہ جو گاندھی پریوار نہیں رہے گا تو گاندھی پریوار نے وچار دھارہ کو بندھک بنا دیا ہے اور بہت سارے ایسے لوگ جو سیکولر جن کو سیکولر بولتے وہ چاہ کے بھی کانگریس کی طرف نہیں جا پا رہے کیونکہ کانگریس کے پاسٹ میں ایسے رہے اور وہ لوگ شسن کی تے ان کو ایک شمکہ ہے کہ کانگریس پتا نہیں کیا پوچھ لوں سندیب دوبے جی سے کوئی سوال پوچھ لوں اور وہ وائرل ہو جائے اور اس کے بعد ان کی جو بریگیڈ ہے جو انہوں نے پچیس پچیس پچاس پچاس ہزار روپے کے پٹھے پالے ہوئے ہر رانے تک دل نے وہ بیٹھ کر مجھے گالی دے اور پھر میں کہ ہائے توبہ یہ سوشل میڈیا تو بہت بری بلا ہے میں سوشل میڈیا پر کوئی کنٹینٹ وائرل کر رہا ہوں تو بڑیا وائرل ہو گیا اور انہی پالے ہوئے پٹھے مجھے گالی دے رہے ہیں میں کہ ہائے توبہ باب یہ سوشل میڈیا بہت بری بلا ہے کانگریس تو آج یہی بات کر رہی ہے سونی صاحب کی نہیں ماملہ یہ ہے کہ جب آدمی کے پاس جب اتنا سکھ کچھ لٹ جاتا ہے اور آپ دیکھ 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 تک یہ اس ستیتی میں پہنچ رہے اس کو کہنے کے بعد آج کانگریس پارٹی کا اپہا سوڑ رہا ہے آج بھی اس کی گمبرتہ جو دینے دینے ختم ہو رہی ہے ایک اتنا بڑا قدقہ نیتا سونی آگاندی کی روپ میں یہ چرچہ کر رہا تو یہ بہت دربا گی پھول اور ایک اس طریقی کی چیزوں سے آپ کتنی بھی گہنطہ سے کتنی بھی تکنی کی روپ سے چرچہ کر لی لیکن اس کا کوئی معنی نہیں نکلے گا لوگ اس بات کو لے کے کمال آگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں مجھے لگتا ہے اس طریقے کی بات کرنے سے پہلے اتنے بڑے قدقی نیتا کو سوچ چاہیے اتنے بڑے قدقی نیتا کو یہ سمجھ چاہیے بہت بڑی پارٹی سنچالن کرتا بھی ہے لیکن اگر اس بات کو ایسے بدلے اور ہار کا ٹھیک رہ پھوڑ جیسوال جیسوال ایک سیکنڈ میرے ساتھ جو ہے وپن شرما جی بھی جڑ گئے ہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا جیسوال جی شرما جی آپ بہت بہت سواغت ہے جیسوال جی دیکھ مجھے نہ آپ سے کچھ لینا ہے نہ تو دوبے جی سے کچھ لینا ہے سمجھ رہے ہیں سر آج آپ کے اوپر سوال ہے تو آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دوبے جی پر سوال ہوتا ہے تو دوبے جی سے بھی پوچھ تا ہوں لیکن آج سوال وں آپ مجھے بتا دیجئے صرف یہ دو دلوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وام پنتی دل اور جنسند کے جمانے سے بی جی پی اگر میں گلت ہوں گا آپ سب ہی بیٹھے ہوں ہیں اس کو کر دی جی گا مجھے ایک ادھارن دے دو کسی ایک پریوار کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان رہی ایک سنگل ہینڈ جس کے ہاتھ میں پارٹی کی کمان رہی ہے کوئی ادھارن بی جی پی اور وام دل کو چھوڑ کے میں بات کر رہا ہوں ہے جی نہیں ہے میں تب ہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمسیا کی جڑ پہ نہیں جا رہے آپ کہ لگاتے رہو جندہ بات کے نارے پیچھے دیکھ لو کتنے لگا رہے جندہ بات کے نارے اور پھر کپیر زببال کو گالی دے دو جی آسوال جی آڈیو آرہ رکھئے میں کہ رہا ہوں آج اگلی اٹھانے کے جگہ پر وہ لوگ کام کرتے سنگٹر میں بولنے کا ادھکار ہے وہ سب کانگری کے بھریش نیتا ہے تو جو آپ بیان بازی کرتے ہو میڈیا کے سامنے یہاں ہوا تو آپ ادھکار بنتا CWC میٹنگ میں اٹھانا چاہیے پسند نہیں پسند نہیں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ایک اور ادھار سن لی ادھار سن لی ادھار سن لی جیسے پریوار بات سمجھ جیسے شام پرساد مکھر جی پریوار بات سب سمجھ 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 بات بتا رہا سمجھ زمیداری پتھا جر رہی آپ کے آن زمیداری پتھا جر رہی ہے آج بھی زمیدار بیٹھے ہوئے وہاں پر سن نرہ راجے کون نہیں ایسا نیتا ہے جس پریوار ایک موڈی جی کے پاس پریوار موڈی موڈی ہوں سمجھ 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 نام موڈی موڈی بیٹی موڈی جی پاس موڈی بات دیتا جن نام لے نام لے دھران کے سمجھ موڈی سمجھ جتیر پرساد کے پیٹا سندر پرساد سن ہمارے پارٹی میں کسری جی اور کئی رہے ہے پارٹی اگرے میں گاندی پریوازوں کے امری اگر Judah میں چلا بڑا نہ zleми benefits اینڈی رہیے تین ڈیکیسن ہاتھدہ اپنے آپ بتا رہااب сы میں سمجھا رہا ہوں ہو Stories سمجھنے کے لئے تیار بھی نہیں ہے éma زم czasie آپ کو پریواروات ہوتا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں پریواروات ہوتا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے بولیے جو آپ کے زمداری پرتھا چر رہی ہے آپ کو دھیان سے سنیے گا جو میں سمجھا رہا ہوں زمیداری پرتاج چر رہی ہے نا آپ کے یہاں جیسے پریوار کا مطلب کیا ہوتا ہے شامہ پرساد مکھر جی ان کے پوتے پر پوتے جو ہیں بی جے پی کو سنبھال رہے ہوتے کوئی ادھرکش ہے پہلی بات دوسری بات سب سمجھئے گا سن لیجیگا پہلے پوری بات پھر بات رکھئے گا آپ نے کہا کہ میں سو نام گنوا سکتا ہوں بی جے پی نیتاؤں کو جو ان کے بیٹے پارٹی کے ویدھائک ہے منتری ہے ہر پت پر ہیں مجھے ایک بات بتا دو بس ایک بات نام لے کر کہہ رہا ہوں پنکل سنگھ ورون گاندھی ایسے سیکڑوں نام ہیں جن کا آپ نام لینے سے ہچکچارے میں لے رہا ہوں کیا ان کے اندر وہ قوت ہے کہ وہ مکھے منتری کو ہٹا دے وہ منتری کو ہٹا دے وہ قوت ہے آپ کے ادھیکش میں وہ قوت ہے جنہیں زمیدار کے طور پر آپ نے گاندھی پریوار کہہ کے انہیں کرسی پر بٹھا رکھا ہے ان کے اندر قوت ہے یہ پریوار واد ہوتا ہے سمجھیں جیسوال جی ابھی بھی نہیں سمجھنا چاہتے تو آگے اور سمجھا دوں اچھی بچھی ہوئے سب کو قوت تو نہیں رہے گا تو کنٹرول نہیں رہے گا تو پارٹی کیسے چلے گا پارٹی میں جو نیتا یہی کنٹرول سمجھتا ہے اگر ان لوگوں میں قوت ہے جتنے نیتا ہمارے کسی کو روکا گیا ہے قوت اپنے اندر پیدا کرے اوکی اوکی سمجھتا ہے اس سے سہلے وپن جی آگئے وپن جی میں نے تو چھوٹا سوال پوٹا جیسوال جی بھڑک گئے میں نے کہا کہ بھائیہ بڑوں پر مہربانی بھڑکا نہیں ہوں ارے تیلنکید میرے پلی یہ سمجھت لگائیے میں بھڑکا نہیں ہوں نہیں رکھ جائیہ میں کہا رہا ہوں اوکی 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 ہو گیا جیسوال جی بس اب کیا لکھے دوں آپ کو ہو گیا نا اب سن بھی لیجئے نا یہی دکت ہے کانگرس کی سننے کے لئے تیار ہی رہتے ہیں آپ لوگ چلائے لیجئے میں سن رہا ہوں کسے سب کا سن رہا ہوں کیسے کارے گی دکت ہے وپن جی سن رہا ہوں پرینکا گانڈی جند آباد راہول گانڈی جند آباد باقی سب بے حال میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کے پاس بلکل بھی پن جی ایک دام پہنچ رہے دیکھیں ایسا ہے ایک منٹ میں چاہوں گا دہرے پوروک باقی جتنے وقتہ بیٹھیں وہ بھی سنیں دیکھیں مدہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی کا ایک سورنے متیاس رہا ہے ہندوستان کی راجنیتی میں آزادی کے بعد یہاں پر آج صورتحال یہ ہے دکھ ہوتا ہے بولتے ہوئے ہم لوگ پترکار وشلیشک ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا لوگتنطر مضبوط ہو ہمارا دیش مضبوط ہو اگر آج آپ کانگریس پارٹی وپکش میں بھی بیٹھئے تو مضبوطی سے اپنی بات رکھے لیکن مدہ یہ ہے دکت یہ ہے کہ جب کانگریس کو کوئی آتمنتھن کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ گریبان میں جھانکیے دیکھئے کہ دکت کہاں ہے دیکھئے پریورتن ہی سنسار کا نیم ہوتا ہے اگر آپ کو رنیتی بدلاف کے لیے بولا جاتا ہے تو کانگریس سیار نہیں ہے یہ سورنے متیاس والی پارٹی ہے کانگریس کتنے مہاپورش بھی ہے کانگریس پارٹی نے اور میں ایک بڑی ضروری بات اس چرچہ میں لے کے آنا چاہتا ہوں میں بطور پترکار ویدان سبا جائے کرتا تھا اور وہاں پر انیس سو اٹھانوے سے لے کر دوزار تیرہ کا جو دور تھا وہ ڈلی نے جو وکاس کے کارے دیکھے وہ ایسے وکاس کے کارے کبھی نہیں ہوئے بھلے ہی آم آدمی پارٹی بڑے بڑے دعوے کر دے بڑے وشواس سے میں بات بول رہا ہوں اور اس کا شریح شیلہ دکشت کی سرکار کو جاتا ہے جہاں ویدان سبا میں نظر جاتی تھی وہاں پر کانگریس کے ویدائک بیٹھے دکھائی دیتے تھے اور آج وہ صورتحال ہے کہ دو ویدان سبا کے چناؤں ہوئے ڈلی میں راجدانی میں جو دیش کی دھڑکا میں وہاں پر کانگریس اپنا کھاتا نہیں کھول پائی ہے جسے ٹرکٹ کی اگر بھاشا میں بولے بیٹسمنٹ ڈک پہ آؤٹ ہو گیا اپنا کھاتا بھی نہیں ایک رن بھی نہیں بنا سکا تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے آدمندھن کرنے کے آوشکتہ ہے اس مہان پارٹی کو تو اس میں کیا دکت کسی کو کیا پتی ہونی چاہیے اور پریوار وارد کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو سمجھنے کے آوشکتہ ہے کہ اس میں بھی آپ کی بھلائی چھپی ہے آپ کا کوئی ہٹ چاہتا ہے چاہتا ہے کہ دیش کو ہم لوگ آگے لے جائیں اگر آپ نے ستہ پخش کو سرکار کو گھیرنا ہے جب تک آپ خود مضبوط نہیں ہوں گے تو آپ کو کیسے ممکن کر پائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے کوئی نہ کوئی تو کارن رہا ہوگا جب آپ کے خود کے ورش نیتا جوتے راتے سندیا آپ جتن پرسادہ کی بات کریں ہمنتہ بھتوا سرما کی بات کریں انہوں نے ان کی کیا وہ صرف سمیں چاہتے تھے راہل گاندی تھے وہ سمیں نہیں ملا ان کو بار بار ہتاش ہوئے بھاجبہ کی طرف رکھ کر کے اسم کے مکھے منتری بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر سمجھنا پڑے گا جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے کہ کانگریس پارٹی سے ہتاش ہوکے نراز ہوکے جب دوسری طرف رکھ کر جاتے ہیں اب شترکان سینہ کی بات کریے جو بھی ہو یہ سلسلہ تب ہی تمہے گا جب آتمنثن کرے گی کانگریس پارٹی ابھی نہیں تو کمی نہیں کیسے ہی پانی سر کے اوپر سے جا چکا ہے کہ آپ چند راجیوں میں سینیت ہوکے رہ گئے ہیں تو یہاں کیا آپ انتظار کر رہے ہیں راہول تران کانگریس کے پاس کیا اوپشن بچا ہے دیکھیں کانگریس کے پاس کوئی اوپشن ہی نہیں بچے کانگریس سارے اوپشن کلوج کرتی جا رہی یہ خود کے جیسے دیکھیں سوامی سوامینات جی سے بات کر کے ایک بات سمجھ میں آگئی کہ یہ نا وہ ایک کہاوت ہے نا دل سمجھانے کے لیے خیال اچھا ہے یہ خود کو سمجھا رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ غلط کو بھی جسٹیفائی کرنے لگیں تو کانگریس کے لوگ آج کل غلط کو جسٹیفائی کرنے لگے جو غلط کو جسٹیفائی کریں گے تو سارے راستے بند ہو جاتے ہیں میں نے جیسے پہلے بولا کہ کانگریس کی وچار دھانا ختم نہیں ہوگی اس دیش میں تو کانگریس کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ گاندھی پریوار سے ایک بار چھٹکارہ پا کے دیکھ لو کیا پتہ تمہاری پولٹکس ریوائیب کر جائے اور دیکھئے سب سے بڑی بات جیسے سوشل میڈیا سے ایک اور دیکھئے سوشل میڈیا سے جوڑی ایک چیز آپ کو میں بتا دوں کہ کانگریس نے سوشل میڈیا کے ٹائم پر الیکشن کے ٹائم پر اتنے سارے بوٹ ویور کھری دے تھی بارٹی نیتریت کو تو دکھاتے ہوں گے کہ ہمارے پیج پہ جب لائیب آ رہے ہیں ہم تو چالیس اور پچاس لوگ لائیب دیکھ رہے ہیں جبکہ میں جانتا ہوں کہ بیجے پی پیج پہ ان سے زیادہ لائک ہیں پھر بھی اتنے لوگ لائیب نہیں دیکھتے تھے کانگریس تو اب سونی جی آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کے پاس پھر میں جیسوال جی اور سندیب دوبے جی کے پاس جا رہا ہوں کیا وکل کھلا ہے سونی جی سونی جی آپ کا آڈیو نہیں آ رہا اب میں ادھارن کے ساتھ آ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں دوبے جی آپ سے کچھ الگ سوال پوچھنا چاہوں گا اس پر میں آؤں گا لیکن جس ادھارن کا میں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے صرف 3-4 منٹ اکیلے میں چاہیے ہوں گے دوبے جی پلیز ازادت ہے دوبے جی جی سوال جی سوال پہلے دوبے جی سوال بلکو آپ ہی سے میرا one to one ہو بتائیے ایسے ایسے کمنٹ آرے سوشن میڈیا پر ہے نا تو ابھی پوچھوں گا تھوڑا سیم رکھو تھوڑا سا لیکن ایک بات آپ نے ادھارن کا ذکر کیا ادھارن کے ساتھ آ رہا ہوں ہمارے بیچ میں بیٹھے ہو ہیں راہل تلان بھائی ہیں سونی جی سی سن لیجی پہلے پورا پھر اس کے بات بولے ادھارن کے ساتھ ہر بار سمجھا رہا ہوں جی سمجھنے کے تیار مجھ رہے اور اس سے بڑا ادھارن میرے پاس نہیں ہے سب سے بڑا ادھارن دے رہا ہوں آپ کو سی تا رام کیسری نام تو سنا ہوگا نا سر ان کے کارے کال میں سی رام کیسری کے کارے کال میں کانگریس کی لوگ سبھا میں 120 سیٹے آئیں کتنی 120 سیٹے 120 کانگریس کے نیتاؤں نے کیا کہا کانگریس کے لے کہا کہا کہ کیسری نے کانگریس کو لے ڈوبے کیسری کو باہر نکالو گاندی پریوار کو لاؤ کانگریس کو بچاؤ یہ ہی نارہ تھا اس کے بعد کیا ہوا کیسری کو باہر دھکیلا اور ان کی دھوتی کھیچ لی دھوتی پھار دی کیسری کی نیم پلیٹ ہٹا دی میں غلق بور رہا ہوں مجھے نیم پلیٹ ہٹا دی تب کتنی سیٹے تھی 120 لوگ سبا میں کیسری کے ساتھ آج کتنی سیٹے ہیں 44 44 اب کس کی دھوتی کھیچو گئے کیسری کی دھوتی کھیچ اب کس کی دھوتی کھیچو گئے بھائی جی سوال بھائی بتا دو مجھے ہے کسی کے اندر ہمت کی بھائی گاندی پریوار میں سے کہ راہول گاندی جی ہم نے کسری کی دھوتی کھیچی تھی اب آپ کی بھی کھیچ لیں گے ہے کوئی گلت بول رہا تو بولو تلک چاہلہ تم نے غلط بولا ادھارن کے ساتھ اب بولو اس سے بڑا ادھارن نہیں سکتا بولو کہ نرسی مار یاد دلا دوں گا کامراج بھی یاد دلا دوں گا کامراج پلان بھی یاد دلا دوں گا کسری جی کا یاد مہین دلا آپ کو 1997 میں تیال کٹوڑا اسٹیڈیم میں کانگریس کا آریشن بھی ہوا اسی سمیہ ممتہ بنردی اپنا پانچی بنائے اسی آج لوگ سبا میں 44 سیٹ ہیں کس دھوتی کھیچ مجھے بتا دو سیٹ پہنچی ہے آج کس دھوتی کھیچ آپ دو سیٹ پر جانا ہے آپ دو سیٹ پر واپس جانا ہے آج کس کو روک کے دھوتی مت کھیچ تو میں وہی تو کہہ رہا بھئی بہار کا ویکتی آکے کانگریس نہیں سمبھالے گا اگر آپ یہ کہتے بھار کا ویکتی آکے کانگریس سمبھال لے تو بھئی ایک ویکتی نکال لو جیس وال جیس وال جیس میٹنگ کرو میٹنگ کرنی ہیں میں کہہ رہا بھئی بھائی 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 راہل آئیو ڈھکتی لے جیس وال جیس جیس کینس ہو گیا آپ کرنا پڑے گا میرے بھائی کینس ہو چکا ہے آپ کرنا پڑے گا وہ آپ کی مرضی ہے ایسا نہ ہو کی دیا جلانے والا کوئی نہ بچے سمجھ رہو دیا جلانے والا کوئی نہ بچے میں چلاتے رہو بچے بہت بہت شکریہ سر وقت ازادت نہیں دے رہا آج بہت سارے دھارن میں جیس وال جی کے لئے رکھے تھے بہت شکریہ نمسکار جہن جہ بھارت